سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی اپیسوڈ 11 ناظرین اپیسوڈ 10 میں آپ جان چکے ہیں کہ عیسائی دریائے وادیے بیکہ پر شکست کھا کر کرتبہ ملاغہ اور دوسری اطراف میں بھاگ گئے تھے تاریخ بن زیاد نے اپنے لشکر کے تین حصے کر دیئے تھے ایک حصہ تو اپنے ساتھ رکھا اور اندلس کے دار السلطنت تلیتلا کی طرف روانہ ہو گئے مغیس رومی کو کرتبہ کی جانب بھیجا اور زیاد کو ملاغہ کی طرف ناظرین زیاد نے ملاغہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا مغیس رومی کرتبہ کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے قلعہ سے ذرا فاصلے پر قیام کر دیا تھا مسلمانوں کی یہ عادت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ کسی ملک پر بغیر کسی معقول وجہ سے حملہ آور نہ ہوتے تھے اور جب کسی ملک یا قلعہ پر حملہ کرتے تھے تو پہلے وہاں کے باشندوں اور حکمرانوں کے پاس صلح کے لیے ایک قاسد بیجتے ماں میں حجت کر لیتے چنانچہ مغیس رومی نے بھی ایک قاسد کرتبہ والوں کے پاس بیجا ناظرین کرتبہ میں رادرک کے ایک رشتہ دار بھی تھا اول تو وہ خود کرتبہ ہی میں کافی لشکر موجود تھا دوسرے شکست خوردہ عیسائی بھی وہاں آگئے تھے اور اس سے لشکر کی جمعیت بڑھ گئی تھی اس کے علاوہ قلعہ نہ حیط مضبوط اور نہ قابل تسخیر تھا قلعہ دار اور عام عیسائیوں کو پورا اتمنان تھا کہ مسلمان قلعہ کو آسانی سے فتح نہیں کر سکتے انہوں نے قلعہ کے تمام دروازے بند کر دیئے تھے اور فصیل پر لشکر متعین کر دیا تھا اسلامی قلعہ کے سامنے جا ٹھہرا وہ عربوں کی مخصوص پوشاک پہنے اور اسلامی علم ہاتھ میں لیے ہوئے تھا عیسائیوں نے دیکھ کر شور مچا دیا شور سن کر ہر طرف عیسائی سے مٹ کر اس کی طرف آگے اور انہوں نے قاسد کو دیکھ کر کہا یہ ہے اس قوم کا فرد جو جزیرہ خزر میں کہیں سے آگئی تھی اور جس نے راز رکھ کے ٹڈی دل لشکر کو شکست فاش دی تھی یہ اس قوم کا فرد ہے جو مارنا جانتے ہیں اور مرنا نہیں جانتے ناظرین شور سن کر قلعہ دار بھی آ گیا اور اس نے برج میں سے جھانک کر دیکھا وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان کوئی عجیب مخلوق ہوگی ایسی مخلوق کی جسے انسانوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں نہ اسے انسان کہا جا سگے مگر اب جب کہ قاسد کو دیکھا تو اس نے کہا ارے یہ تو ہماری طرح ہی انسان ہے ان سے لڑنے میں کیا بڑی بات ہے اس کے قریب ایک وہ افسر تھا جو وادی بیکہ میں مسلمانوں سے شکست کھا کر آیا تھا اس نے کہا حضور یہ صرف دیکھنے میں انسان ہے مگر جب لڑتے ہیں تو انسانوں سے بالاتر ہو جاتے ہیں قلعہ دار نے مو بنا کر کہا کیا واہیات بات ہے یہ انسان ہے بالکل ہماری طرح کے انسان ہے ان سے لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے افسر کہنے لگا کہ حضور جب آپ ان سے لڑیں گے تب معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیسے انسان ہے قلعہ دار کہنے لگا تم دیکھ لوگے میں ان سب کو قتل کر ڈالوں گا یا انہیں شکست دیکھ کر بھگا دوں گا افسر نے کہا مسیح کرے کہ ایسا ہی ہو قلعہ دار نے غرور سے کہا ایسا ہی ہوگا افسر کہنے لگا دیکھئے حضور وہ قاسد کچھ کہہ رہا ہے قاسد گلند آواز سے کہہ رہا تھا میں تمہارے سردار سے کچھ کہنا چاہتا ہوں قلعہ دار افسر سے کہنے لگا یہ تو ایسی زبان میں گفتگو کر رہا ہے جسے یہودی بولا کرتے ہیں کسی یہودی کو بلاؤ فورا کئی لوگ دوڑ گئے اور وہ یہودیوں کو بلا لے قلعہ دار نے ان سے کہا اس قاسد سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے ایک یہودی نے قاسد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو قاسد کہنے لگا میں مسلمان ہوں عربی ہوں اور قاسد ہوں یہودی نے قلعہ دار کو عرب کی گفتگو سے آگاہ کیا اور قلعہ دار نے استعجاب بھرے لہجے میں کہا عرب ہے مسلمان ہے یہ تو شاید وہ قوم ہے جس نے حرکل آزم کی سلطنت کو شام میں ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا یہودی کہنے لگا جی ہاں یہ اسی قوم کا ایک فرد ہے جس قوم کا آج تک کسی قوم نے مقابلہ نہیں کیا قلعہ دار کہنے لگا فضول بات ہے تم دیکھو گے میں اس قوم کو شکست دوں گا تم عربی قاسد سے دریافت کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے یہودی نے بلند آواز سے قاسد سے دریافت کیا تم کیا کہنے آئے ہو قاسد کہنے لگا تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان لس کے بادشاہ کو شکست ہوئی ہے اور وہ مارا گیا ہے اور اس کا لشکر پر آگندہ ہو گیا ہے ہمارا سردار چاہتا ہے کہ تم خون ریزی نہ کرو قلعہ ہمارے حوالے کر دو ہم تمہیں امن و سلامتی کا اتمنان دلاتے ہیں ہم تمہیں تم پر جس قدر معصولات ہیں وہ سب معاف کر دیں گے صرف جزیہ وصول کریں گے قلعہ دار نے کہا اس مغرور قاسد سے کہہ دو ہم کسی شرط پر بھی قلعہ ان کے حوالے نہیں کریں گے البتہ اگر یہ چاہیں تو ہم ان پر صرف اتنی مہربانی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے واپس چلے جائیں اور ہم ان سے کچھ نہ کہیں یہودی نے قلعہ دار کی گفتگو سے قاسد کو آگاہ کیا قاسد کہنے لگا اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر قلعہ پر حملہ کیا جائے گا اور قلعہ فتح کر لینے کے بعد تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے اور تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی قلعہ دار کہنے لگا اتمنان رکھو تم اس قلعہ کو سو برس تک بھی فتح نہ کر سکو گے قاسد کہنے لگا قلعہ کی مضبوطی اور کثیر تعداد لشکر پر نہ پھولو ممکن ہے کہ اللہ آج ہی یہ قلعہ فتح کرا دے قلعہ دار کہنے لگا اچھا تم اور تمہارا اللہ کوشش کرو قاسد کہنے لگا بہتر ہے ہم اللہ کی مدد کے بروسے پر کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ضرور فتح کریں گے قاسد واپس لوٹ گیا اور قرطبہ کے قلعہ دار کی تمام گفتگو مغیس رومی کو سنا دی مغیس رومی نے امامن کو طلب کیا اور اس سے دریاد کیا کہ کیا قلعہ میں کوئی چور دروازہ یا سرنگ ہے امامن کہنے لگا جہاں تک مجھے علم ہے کوئی بھی نہیں ہے مغیس رومی نے پھر امامن سے پوچھا کسی طرف سے کچھ فصیل نیچی ہے امامن کہنے لگا جی نہیں فصیل نہ ہے بلند اور مضبوط ہے لیکن مغیس رومی نے کہا لیکن کیا امامن کہنے لگا ایک طرف فصیل میں کچھ شگاف آ گیا تھا وہاں ایک انجیر کا درخت کڑا ہے اگر اس کی طرف کی مرمت عسائیوں نے نہیں کی تو شاید آپ اس جانب سے قلعہ پر چڑھنے کا کوئی راستہ نکال لیں مغیس رومی نے کہا میں کوشش تو کروں گا مگر دن کے وقت نہیں رات کے وقت امامن کہنے لگا مناسب بھی یہی ہے کہ آپ رات کے وقت کوشش کریں مغیس رومی نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ لوگ دن کا وقت آرام کر لیں رات کو دھاوہ بول دیا جائے گا مسلمان خیموں کے سامنے والے کھلے میدان میں پھیل گئے اور اتھیاروں کو سکیل کرنے لگے مغیس رومی کا منشاہ یہ تھا کہ رات کو شاید جاگنا پڑے اس لئے مجاہدین دن میں کچھ سو لیں گے مگر مسلمانوں کو جذبہ جہاد کا کچھ ایسا شوق تھا کہ انہوں نے سونے کی بجائے ہتھیاروں کو سکیل کرنا شروع کر دیا اور سارا دن اسی کام میں لگے رہے جس وقت وہ اثر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آسمان پر بادل چھانے لگے اور ہواہ تیز ہو گئے برسات کے آئیام تھے بادلوں کے اجتماع سے یہ خیال ہونے لگا کہ بارش ہونے والی ہے مغیس رومی نے کہا کہ سب جلد جلد کھانا تیار کر لیں کیونکہ بارش ہونے والی ہے اسلامی لشکر کے سردار کو تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا چنانچہ مسلمانوں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا ہر لمحہ بارش ہونے کا احتمال ہو رہا تھا چونکہ بادل گہرے تھے اس لئے افتاب غروب ہونے سے پہلے ہی کافی اندھیرہ پھیل گیا تھا ابھی مسلمانوں نے کھانا تیار بھی نہیں کیا تھا کہ ننی ننی بوندیں پڑھنے لگیں مسلمان اپنے اپنے خیاموں کے سامنے کھانا تیار کر رہے تھے جہاں کسی قسم کا بھی کوئی سائبان نہیں تھا اس لئے انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر بارش ہونے لگی تو پھر کھانا مشکل ہی تیار کیا جا سکے گا انہوں نے جلدی جلدی آٹا گوندا اور روٹیاں پکانا شروع کی مگر ابھی فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ مغرب کی آزان ہو گئی فوراں ہی ہر مسلمان نے جو کام وہ کر رہا تھا اسے چھوڑ دیا اور سب نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے ابھی وہ فرض ہی پڑھ رہے تھے کہ بڑی بڑی بھوندیں گرنے لگیں اور وہ فوراں ہی اچھی خاصی بارش شروع ہو گئی جس جگہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے وہاں سائبان نہیں تھا اس لئے ہر مسلمان بھیگ گیا مگر مسلمانوں کو گویا خبر ہی نہیں تھی کہ بارش ہو رہی ہے اور وہ بارش میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ نہیت اتمنان اور رجوع قلب سے نماز پڑھ رہے تھے فرض ختم ہوتے ہی انہوں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھیں اور پھر وہاں سے چل کر اپنے اپنے خیموں پر پہنچے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے آگ بجھنے لگی تھی انہوں نے پھر دھونک کر آگ جلائی اور اسی بوندہ باندی میں کچھی پکی روڈیاں پکا لی کھانا تیار کر کے وہ اپنے اپنے خیموں میں گس گئے جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو عشاء کی آزان ہوئی وہ بارش اور سردی کا خیال کیے بغیر ہی پھر اسی میدان میں پہنچے جس میں نماز پڑھا کرتے تھے اور بارش ہی میں نماز پڑھی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مغیس رومی نے کہا مسلمانوں اگر جس وقت بارش ہونے لگی ہے اور شاید تم کو ایسے وقت حملہ کرنا ناگوار ہو مگر میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں حملہ کروں گا اور اس کیلئے ایک ہزار سواروں کا ساتھ چاہتا ہوں ہر طرف سے آوازیں آئیں بارش یا بادو باران کا طفاں ہمارے ارادوں کو نہیں روک سکتے لہٰذا ہم آپ کے ساتھ حملہ کرنے کو تیار ہے مغیس رومی خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا تم مجاہدین ہو اور مجاہدین سے یہی توقع ہوتی ہے مغیس رومی نے کہا اچھا صرف ایک ہزار مسلح ہو کر لشکر سے باہر نکلیں اور میرا انتظار کریں تمام مسلمان واپس لوٹے اور سب ہی مسلح ہو کر خیموں سے باہر نکل کھڑے ہوئے جب مغیس رومی آئے تو انہوں نے تمام لشکر کوئی کٹھا دیکھا انہوں نے کہا مسلمانوں کیا تم سب کا ارادہ ہے چلنے کا چند لوگوں نے کہا نہیں مغیس رومی پھر تم سب مسلح ہو کر کیوں آئے ہو ایک شخص کہنے لگا کہ اس لیے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کون سا دستہ جائے گا اس لیے ہم سب تیار ہو کر آئے ہیں کہ آپ جن دستوں کو حکم دیں وہی آپ کے ساتھ چلیں مغیس رومی کو بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے واقعی غلطی کی اگر وہ دستوں کو مخصوص کر دیتے تو تمام مسلمانوں کو بارش کے وقت تیار ہو کر خیموں سے باہر آنے کی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی اب انہوں نے ایک ہزار آدمیوں کو چلنے کا ارشاد فرمایا جو کہ آگے والی صفوں میں کھڑے تھے اور پیچھے والوں کو واپس لٹا دیا جب لوگ چلے گئے تب مغیس رومی ایک ہزار اسلامی شیروں کا لشکر لے کر کرتبہ کی قلعہ کی طرف بڑھے مجاہدوں کی بینظیر جررت جس وقت یہ سرفروش روانہ ہوئیے اس وقت بارش بھی زور و شور سے ہونے لگی ہوا بھی تیز ہو گئی بادل اور بجلی گرجنے لگی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے عربائی اناثر کی ٹکر شروع ہے اور بادو باران کا توفان امٹ آیا ہے مسلمانوں نے اگرچہ زرہ بکترے پہن رکھی تھی لیکن بارش کا پانی سروں پر پڑ پڑ کر گلے کے پاس زروں کے نیچے جا رہا تھا اور اس طرح تمام مسلمان بھیگ رہے تھے اس کے علاوہ ہوا ایسی تیز اور بارش اس زور و شور سے ہو رہی تھی کہ آنکھ نہ کھلتی تھی اور نہ آسانی سے آگے بڑھا جاتا تھا مجاہدین کے گوڑے بھی صحت پریشان ہو رہے تھے مگر مسلمانوں نے گویا تمام تکلیفوں اور تمام مسیبتوں کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ساتھ ساتھ کالی گھٹا ہوا بارش کا توفان آ رہا تھا ان سب باتوں نے مل جل کر ایسا اندھیرہ کر رکھا تھا کہ پاس کی چیز بھی نظر نہ آتی تھی سلمان محض اپنے خیال کی بنا پر چل رہے تھے البتہ جب بجلی چمک جاتی تب انہیں قلعہ نظر آ جاتا تھا اور وہ چل پڑتے تھے آخر وہ چلتے چلتے قلعہ کی فصیل کی نیچے پہنچ گئے اماماً ان کے ساتھ تھا چونکہ وہ بھیگ چکا تھا اس لیے سے سردی محسوس ہونے لگی تھی اور وہ کانپ رہا تھا مگر کسی سے کچھ کہا نہیں سکتا تھا کیونکہ جس طرح وہ بھیگ رہا تھا اسی طرح سے تباہ مسلمان بھیگ رہے تھے مگر مسلمان جفاکش تھے اگر چینیں بھی تھنڈ معلوم ہو رہی تھی لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کر رہے تھے بادلوں کی ہلاک گرج اور بجلی کے حبتناک کڑک کے ساتھ ساتھ ہوا کی تھر ترہت سے فضاء اس قدر گونج رہی تھی کہ گھوڑوں کی سموں کی آواز جذب ہو کر رہ جاتی تھی اس سے مجاہدین کو اس بات کا اچھا نہ رہا تھا کہ گھوڑوں کی قدموں کی آواز قلعہ نشینوں یا فصیل پر موجود عیسائیوں تک پہنچ جائے گی مسلمان خوب جانتے تھے کہ اس وقت ایسی بارش اور ہوا میں ایک عیسائی بھی فصیل پر موجود نہ ہوگا سب برجوں میں چلے گئے ہوں گے یا پھر فصیل کے نیچے بارکوں میں جا گھسے ہوں گے نیز عیسائیوں کو پورا پورا یقین ہوگا کہ قلعہ میں نقب نہیں لگ سکتی مغیس رومی نے امامن سے دریافت کیا کہ بزرگ یعودی فصیل میں کس طرف شاغاف ہے امامن نے کامتے ہوئی جواب دیا اندھیرہ اور بارش کچھ دیکھنے ہی نہیں دے رہے حضور جواب کیا بتاؤں مغیس رومی نے کہا شاید آپ کو سردی زیادہ محسوس ہو رہی ہے امامن کہنے لگا جی ہاں مغیس رومی ہم نے بڑی غلطی کی جو تم کو نجائز ہمراہ لائے امامن نے کہا دراصل ایسی خوفناک بادلوں کی گرج اور ایسی دل دہلا دینے والی بجلی کی کڑک میں حملہ کا ارادہ کرنا ہی غلطی میں داخل ہے مغیس رومی نے کہا یہ سچ ہے لیکن قدرت ہماری مدد کر رہی ہے توفان اسی لئے اٹھا ہے کہ اگر ہم اس موقع سے فیدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے امامن میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ لوگ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں نہ دھوپ کا اثر ہوتا ہے نہ بارش کا نہ دشمن کی کسرت کا نہ ان کے سازو سمان کا مغیس رومی کہنے لگے مسلمان صرف خدا پرست ہوتا ہے اور خدا پرست جفاکش ہوتے ہیں ہم بھی جفاکش ہیں اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں اور جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اپنے ارادے کو ٹلنے نہیں دیتے اللہ اس ارادے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہم کامیاب ہوتے ہیں امامن کہنے لگا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں مغیس رومی دیکھو بجلی بار بار چمک رہی ہے تم کوشش کر کے بجلی چمک میں اندازہ لگا لو کہ شگاف کس طرف ہے امامن کہنے لگا جی بہتر ہر ہنلاک گرد کے بعد بجلی چمکتی تھی اور بادلوں کے اوپر سانپ کی طرح لہرانے لگتی تھی اگرچہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی تھی کہ آنکھیں جبک جاتی تھی لیکن مسلمان کچھ نہ کچھ دیکھ ہی لیتے تھے اس مرتبہ بھی جب بجلی چمکی تو امامن نے بھی فوراں آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن اس کی آنکھیں فوراں ہی بند ہو گئیں مغیس رومی نے امامن سے پوچھا کچھ اندازہ لگایا ہے تم نے امامن کہنے لگا جی نہیں بجلی کی تیزی نے میری آنکھیں بند کر دی تھی مغیس رومی نے کہا اچھا تمہیں اس کی کوئی خاص نشانی یاد ہے مغیس رومی نے کہا بس کافی ہے اب انہوں نے بلند آواز میں کہا مسلمانوں انجیر کا ایک بڑا درخت تلاش کرو یہ کہتے ہوئے وہ بڑے ان کی پیچھے لشکر چلا اور وہ فصیل کی گرد چکر لگانے لگے جب وہ شمال کی طرف پہنچے تو مسلمانوں نے ایک بڑا انجیر کا درخت این فصیل کی نیچے کھڑا ہوا دیکھا انہوں نے اس تقی سے کہا جناب انجیر کا درخت یہ ہے اگرچہ مغیس رومی درخت کے نیچے ہی آگئے تھے لیکن اندھیرہ ایسا پڑا ہوا تھا کہ انہیں درخت نظر ہی نہ آیا جب بجلی چمکی تب انہوں نے دیکھا اور کہا انجیر کا درخت یہی ہے اچھا اب شگاف تلاش کرو مغیس رومی کے رکھتے ہی سارا لشکر رکھ گیا اور سب نے اوپر نظر اٹھانی چاہی لیکن ایک تو بارش ہو رہی تھی دوسرے درخت کے پتوں اور شاہوں میں سے چھن چھن کر آنے والے پانی کی وجہ سے کوئی بھی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھ سکا جس وقت بجلی چمکی انہیں شگاف نظر آ گیا انہوں نے مغیس رومی کی پاس جا کر کہا ہم نے شگاف دیکھ لیا ہے مغیس رومی نے کہا کہاں پر ہے ایک مجاہد نے کہا اس درخت کی شاہ فصیل کی طرف گئی ہے اور شاہ بلکل اس شاہ کی سید میں ہے امامن بھی وہیں کھڑاتا اس نے کہا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ مجاہد کے شگاف بلکل شاہ کی سید میں ہے ناظرین اب شاہ اس قدر نازو تھی کہ وہ کسی انسان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی ایک دبلے پتلے مسلمان نے کہا کہ میرا بوجھ سنبھال لے گی میں لشکر میں شاہد سب سے ہلکا ہوں امامن نہیں تم اس پر چڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گر پڑو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے مسلمان کہنے لگا مرنا تو ہماری این تمنا ہے امامن تمہارا یہی اوصلہ تمہاری کمیابی کا زامن ہے مغیس رومی نے اس مجاہد سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑو اور درہ پر چڑھ جاؤ لیکن جب پتلی شاہ شروع ہو تو بجلی کی چمک میں دیکھ لینا کہ وہ تمہارا بوجھ برداش کر سکے گی یا نہیں اور کیا تم شگاف تک پہنچ جاؤ گے امامن دونوں باتیں غیر ممکن ہیں مغیس رومی کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا امامن کہنے لگا کہ یہی کہ نہ شاخص کا بوجھ سبال سکے گی اور نہ شگاف تک پہنچ سکیں گے مغیس رومی نے کہا اللہ مدد کرے گا ہمارا اسی پر بروسہ ہے نوجوان مجاہد گوڑے سے نیچے اتر آیا بارش اتنی تیز ہو چکی تھی کہ زمین پر پانی کا سیلاب آ گیا تھا بھیگی ہو یہ دراخ پر چڑھنا آسان نہیں تھا مگر اس نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہا اور نہ ہے تو شیاری اور احتیاط سے چڑھنا شروع کیا وہ جون جون اوپر چڑھتا جاتا تھا بھیگی ہوئی شاخوں سے پانی بارش کی طرح ٹپک رہا تھا کئی مرتبہ فسلا بھی مگر اس کے عظم و استقلال میں کچھ فرق نہ آیا اور وہ بدستور درخت پر چڑھتا رہا بلاخر وہ درخت پر چڑھ گیا چڑھتے ہی وہ اس ٹہنی پر ہو لیا جو کہ فصیل کی طرف پھیلی ہوئی تھی لیکن جون جون وہ آگے بڑھتا گیا لاخر وہ شاخ کے آخری سرے پر پہنچ گیا چونکہ شاخ نازک تھی وہ جھک گئی بجلی کی چمک میں نوجوان نے فصیل اور شگاف کو دیکھا اس سے دو گز کے فاصلے پر فصیل میں شگاف تھا اس نے بسم اللہ کہہ کر چھلانگ لگائی اور خوش قسمتی سے شگاف کے اندر اس طرح جا بیٹھا جیسے کسی نے اٹھا کر بٹھا دیا ہو اس کے کوچھی اوپر فصیل کی کنگرے تھے وہ کنگروں پر چڑھ اچھلا اور فصیل پر جا پہنچا بارش اب بھی تیز اور زور و شور سے ہو رہی تھی ہوا بھی تیز ہو گئی تھی اس نے فصیل پر جا کر دیکھا کہ ساری فصیل خالی تھی وہاں ایک بھی عیسائی نہ تھا اس نے جلدی سے اپنا امامہ کھول کر لٹکا دیا اور نیچے والے مسلمانوں کا آواز دی کہ میں امامہ لٹکا رہا ہوں اوپر چڑھنا شروع کر دو امامن کو یقین تھا کہ وہ نجوان فصیل تک نہیں پہنچ سکے گا اور درخت کی اوپر سے گر پڑے گا مگر اس نے اس کی آواز سنی اور اس کا مطلب سمجھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے یہ مغیس رومی نے کہا حیرت کی بات نہیں اللہ کی مہربانی ہے اب مسلمان فصیل کی پاس پہنچے اور گھوڑوں سے نیچے اتر کر امامہ کے ذریعے اوپر چڑھنے لگے جب اندازن پانچ سو آدمی اوپر پہنچ گئے تب مغیس رومی نے باقی لوگوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ تمام اپنے اپنے گھوڑے کو لے کر دروازہ پر پہنچ جائیں اور دروازہ کھلنے کا انتظار کریں دو آدمی کو غم دیا کہ وسیدہ لشکر میں چلے جائیں اور تمام مسلمانوں کو لے کر صدر دروازے پر آ جائیں دو رو آدمی لشکر کی طرف اور بقایا پانچ سو سوار اپنے اپنے گھوڑوں کے ساتھ دروازے پر آ گئے ان کی چلے جانے کے بعد مغیس رومی بھی اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے فصیل پر پہنچ کر اپنی اس پہلی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا ناظرین فاتح اندلس شریف کا سلسلہ جاری ہے اس کے بعد کیا ہوا قلعہ کیسے فتح ہوا اس بارے میں بات کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ